ہلو سٹوئنٹ آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ٹویلت کلاس کا کوششن ہے کیونکہ بورڈ میں دو ہچار دو میں آیا تھا پریویس یئر کوششن ہے اس پریویس یئر کوششن کو دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے اسے سولٹ کی آتا ہے بہت ہی ایزی وی میں اسے سولٹ کریں گے کوئی زیادہ ڈیفکلٹیش ہی نہیں کریں گے اس ہی طریقے سے چلیلی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے given ہے given ہے y is equal to اے کی پاور ایکس پاور اے کی پاور ایکس اس طریقے سے پروسس چلتا جا رہا ہے یعنی فنکسن آپ کو چلتا جا رہا ہے تو دین میں نے آپ کو بتایا تھا جو فنکسن کے اوپر فنکسن جب رپیٹ ہوتا ہے اس فنکسن کو آپ y مان لیجیے جو given فنکسن ہوتا ہے اسے کے ریسپیکٹ یہ x ہو گیا یہاں سے آگے y مان لیں گے آپ اس پورے کو تو آپ کو ملا کیا دیکھے فنکسن کے اوپر فنکسن مل گیا یعنی پوری ویلیو جو ہے فنکسن کے اوپر فنکسن میں convert ہو گئی ہے تو آپ اسے کریں گے log لے کر اسے آگے لیں گے تو میں یہاں جب log لوں گا log y is equal to یہاں پر ہو جائے گا log log a کی پاور x کی پاور y یہ ہو جائے گا دین یہاں پر آپ log لیا آپ نے تو یہ کیا ہو جائے گا power آگے ہو جاتی ہے یہ power آگے ہوگا اور یہاں پر جو ہوگا وہ ہوگا log a ٹھیک ہے then اس ویلیو کو آپ دوارہ سے extend کریں گے دوارہ extend کرنے پر آپ کو کیا ملے گا one time again log لے لینے سے یہ کچھ اس طریقے سے function ہو جائے گا یعنی one time میں نے ایک اور بار log لے لیا ہے جب میں نے one time ایک اور بار log لیا تو یہاں پر یہ product rule ہو جائے گا یعنی product rule بن جائے گا log والا یہ log میں product rule ہوگا تو یہاں plus ہو جاتا ہے log m plus n کی property سے یہ log log m والا جو ہوتا فرمولہ وہ میں نے یہاں put کیا ہے تو یہ اب دیکھیں گے log a ہو گیا یہاں پر تو میں اسے کچھ اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں log y ہو جائے گا یہ log y ہے اور یہاں پر دیکھئے power آگیا جائے گا y یہ ہو جائے گا log x plus log a نا اور again دیکھیں آپ نے ایک کام کہہ کیا تھا یہاں پر log تھا یہاں پر ایک log اور آئے گا یہ کچھ اس طریقے سے آ جائے گا یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا آپ کا log یعنی log کے ساتھ log آئے گا اگر ان دو جب ہم log لیں گے تو ایک کون ٹائم میں آئے گا اس کے پاس log mn دونوں difference الگ الگ ہو جائے گا دونوں اس طریقے سے convert ہو جائے گا ایک بہت ہی بہت ہی ایسی ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر log ایک اور آئے گا log log آئے گے دو تو دیکھ لیتے ہیں اب ان کا differentiation جب ہم کریں گے تو دیکھو دیکھو with respect to with respect to x کریں گے جب ہم with respect to x کریں گے differentiation کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے one time تو اس کے لیے function ہے یہ تو اس کا کریں گے دیکھیں one upon log y ہو جائے گا اوکے پھر dot میں آئے گا one upon y اور پھر آئے گا d y upon dx آئے گا d y upon dx اس طریقے سے آپ اسے کر سکتے ہیں ایک بار تو اس کے لیے x ہے x کے لیے کریں گے log y ہو جائے گا y کے لیے کریں گے one upon y ہو جائے گا اور d y upon dx ہو جائے گا xz کے لیے دیکھیں اس والے part کو دیکھیں گے اس والے part میں کیا ہوگا first آپ کا جو ہے same process first آپ کا اس طریقے سے آپ نے first کو چھوڑا تو first Then ہوگا آپ کا یہ second کا جو آپ کریں گے differentiation تو یہ آئے گا یہ i upon x وجہ plus جیسے آپ 2 تو first کا differentiation جو ہوگا وہ ہوگا dy upon dx دیکھیں یہ constant term ہے اور constant term always 0 ہوتا ہے تو 0 کا product آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو وہ 0 آنے والا ہے ٹھیک ہے اس والی value کو آپ کچھ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں log y 1 upon y اور dy upon dx یہاں لکھ سکتے ہیں اور یہ پوری log والی property کو آپ ادھر لے لیں گے تو equal سے جیسے میں اس کو ادھر کروں گا تو یہ آئے گا آپ کے سامنے log x dy upon dx اور equal میں یہاں رہے گا y upon x یہاں سے کیا کیا میں نے dy upon dx کو common لے لیا dy upon dx کو جیسے آپ نے common لیا تو آپ کو جو value ملے گی وہ ملے گی 1 upon y log x ok minus log x sorry یہاں پر y ہے x نہیں ہے y ہے log x اور یہاں پر dy upon dx باہر آ گیا یہاں y upon x مل جائے گا simple جب آپ نے اس کو LCM لے کر کریں گے LCM لے کر اسے solve out کریں گے تو LCM لینے پر آپ کو جو value ملے گی دیکھو وہ کیا ملے گی dy upon dx آپ کا LCM لیا آپ نے تو y log y مل جائے گا y log y ملے گا یہاں آپ کا 1 آئے گا اور جیسے ہی آپ اس کا multiply یہاں کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس کا multiply یہاں کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا y log mod of x mod لگا لیجئے اور log y یہ value مل جائے گا ٹھیک ہے اوکے اب کرنا یہ ہوگا اس والے product کا cross multiplication کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں جو value چاہیے وہ separable چاہیے کس کی dy upon dx جب separable value نکالوں گا تو اس کا multiply اس والے y کے ساتھ تو اس کا multiply اسے x کے ساتھ کر دوں گا جب میں نے اس کا multiply کیا تو یہاں ملے گا y square log y اوکے y square log y upon میں جو ملے گا وہ ہوگا x 1 minus y log x اور log y یہ property آپ کو مل جائے اور یہی ہمیں prove کرنا تھا جب ہمیں دیکھا ہمیں result ہمیں یہی چاہیے تھے تو یہاں پہ ہمارا question finish ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے اس question کو کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اس میں کوئی دکھت والی بات نہیں تھی کہ اس question کو کیا کیسے جائے گا بہت آسان وی میں اسے کر سکتے ہیں اسی طریقے کے question آپ ہماری چینل پر لے سکتے ہیں اور اچھے سے اچھے content کو ہمیں follow کر کے accept کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی examination میں آپ کی help Thank you for key watching موسیقی 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 موسیقی